بسم اللہ حرامان الرحیم گرمیوں میں کیا پینا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گرمیوں میں ہمیں پھال سبزیاں ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے جنگ فوڈ سے دور رہنا چاہیے پھال سبزیوں میں چونکہ آج کل سٹوڈنٹس گھر پہ ہیں تو آپ ان کو جنگ فوڈ کم سے کم باہر سے منگوا کے دیں یا خود بنا کے دیں بہتر یہ ہے آپ ان کو گھر کی بنی ہوئی سبزیوں کو ٹیسٹ کا عادی کریں جب بھوک لگے گی وہ سبزیاں کھائیں گے جیسے آج کل بھنڈی ہے کریلا ہے بھنگن ہے توری ہے قدو ہے یہ سب چیزیں ہیں سادی ان کو کھانے کی عادت ڈالیں کوش میں نہیں ویسے کوش ڈالنا بھی ہے تو چکن یوز کر لیں متن چکن کا استعمال کم کریں سبزیاں زیادہ استعمال کریں دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو یہ کوشش کریں کہ صبح آٹھ سے نو بجے میکسیمم آٹھ یا نو بجے تک وہ برک فاسٹ ناشتہ کر لیں اس سے لیٹ پھر ناشتہ نہیں ہوتا وہ برنچ ہو جاتا ہے وہ جسم اس طرح ڈیجیسٹ نہیں کر سکتا صبح آٹھ بجے تک ان کو ناشتہ کرا دیں ناشتے میں آپ گھر کی بنی ہوئی چپاتی دیں دہی دیں انڈا بھی دے سکتے ہیں انڈا ہاف پائل دے دیں دہی کے ساتھ روٹی کھا لیں ان کو پیاس کم لگے گی دہی میں چینی کم یوز کریں یا شکر ڈالیں یا براؤن شگر ڈالیں یا گھر میں اگر شہد ہو تو تھوڑا سا آدھا چمہ شہد بھی ڈال سکتے ہیں تو بہرحال اگر کچھ بھی نہیں ہے تو خالی دہی کھائیں یا چینی ڈالنی ہے تو بہت کم چینی استعمال کریں پھر دن کے گیارہ بارہ بجے ان کو پھل دے دیں پھل میں آج کل تربوز ہے وارٹر میلن ہے سستہ بھی ہے اور اچھا بھی ہے ایک دن پہلے لاکھے فریج میں رکھ لیں ٹھنڈا ہو جائے گا صبح کٹ کے ڈیارہ بارہ بجے وہ پھل دے دیں پھر دو بجے ان کو لانچ دیں لانچ میں بھی آپ سبزی کے ساتھ روٹی دیں کوشش کریں کہ ان کو سبزی ان کی عادت ہو اتنی عادت پڑ جائے کہ جب وہ دوبارہ انشاءاللہ سکول آنا شروع ہوں تو لانچ میں بھی وہ ویجیٹیبل لے کے آئیں تو لانچ میں آپ ویجیٹیبل بنا کے دیں مرچ مثالہ کام استعمال کریں گرم مثالہ بالکل نہ استعمال کریں ہفتے میں ایک یا دو یا تین بار آپ مٹن یا چکن استعمال کر سکتی ہیں وہ بھی شورپا بنا کے دیں ان کو پھر شام کو پانچ چھے بجے ٹی ٹائم پہ پھر آپ ان کو پھل پھل میں وہی ہے جیسے تربوز ہے یا پھر آم کا ملک شیک بنا کے دیں اس میں چینی کام یوز کریں کوشش کریں بغیر چینی کے ملک شیک کی عادت ڈالیں جو عام خود اچھا خاصا مٹھا ہوتا ہے اس کے بعد رات کو آٹھ بجے ان کو ڈینر کرا دیں رات کا کھانا کھلا دیں رات کو پتلی ڈال اور روٹی کے ساتھ ایک ٹائم گرمیوں میں سبزیاں دیں اور ایک ٹائم ڈال بنائیں پتلی ڈال اور رات کو پھر دس بجے اگر دوبارہ کچھ دینا ہے تو ملک شیک آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ رات کو ستے وقت یا ملک شیک لے لیں یا تھوڑا سا تربوز لے لیں زیادہ نہیں لینا یہ ہیں گرمی کی غزائیں اور ڈرنکس مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتانے کا کہ آپ اپنے بچوں کو بزار کی غزائیں اور جنگ فوڈ انٹیس سے پیزا آشورما برگر ان سے دور رکھیں اس کے علاوہ ٹیٹر پیک جوسٹ سے دور رکھیں سافٹ ڈرنکس فیزی ڈرنکس پیپسی کوک سیون آپ میرینڈا انچوزوں سے دور رکھیں ان کو گھر پہ بنا کے ڈرنکس دیں تربوز لے لیں آڑو لے لیں اور اس میں کیلہ ڈال لیں اس میں تھوڑا دی مو ڈال لیں اس کے علاوہ اس میں آپ علو بخارہ بھی ڈال سکتی ہیں علو بخارے بھی دن میں کھانے کو دے سکتی ہیں یہ ساری چیزیں ڈال کے اس میں برف ڈال کے ملک شیکر کی مشین میں برف کیوبز ڈال کے اس کا ایک فروٹ پانچ بنا کے ان کو پلائیں چاہے گیارہ بجے دن کو جو دینا ہے آپ نے وہ یا پانچ بجے جو آپ نے شیک دینا ہے اس کی جگہ آپ یہ فروٹ پانچ دے دیں یا گیارہ بجے فروٹ پانچ دے دیں اس سے ان کا لیور بھی کافی کام کرے گا تیز ان کو بھوک لگے گی اپیٹائزر کے طور پر یہ کام کرے گا اگر گیارہ بجے آپ دیں گے پانچ بجے بھی اچھی چوہائیسہ دینے کی تو بہتر یہ ہے کہ گیارہ بجے دیں تاکہ وہ لانچ اچھی طرح ان کو بھوک لگ جائے جب یہ پیا ہوگا تو خود بخود آپ کو اور ایک وقت میں ایک سالن بنائیں تازہ بنائیں اگر آپ دو تین سالن کٹھے بنا کے فریج میں رکھ لیں گی تو بچوں کو چوائیس ہو جاتی ہے تو بچے پھر وہی چیز کھانا مانگ اس کی جو چوائیس ہوتی ہے اس کے نمہ البدل وہ لے لیتے ہیں بہتر ہے ایک سبزی بنی ہو اور ٹی ایس بنیں تو بس اتنی سی بات کرنی تھی آپ ان پر عمل کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا بچوں کی صحت بھی اچھی ہوگی بچوں کا ٹی ایس بھی بنیں گا انشاءاللہ دعاوں کے ساتھ آپ خیریت سے رہیں ہم سب خیریت سے رہیں انشاءاللہ پھر بات ہوگی اوکے اللہ حافظ